بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم انٹرنیٹ سے ایزیلی پیسے کما سکتے ہیں ایزیلی مطلب انسینس یہ ہے کہ آپ کو پورا ایک روڈ میپ ملے گا جو بڑا ایزی ہے لیکن ایکوریٹ ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کی سیویسز سیکھ لیں آپ کینوا کی سیویسز سیکھ لیں یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سیکھ لیں لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے اس کو مارکٹنگ کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کہاں سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا میں اپنے چینل پر اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار بڑے غربت کے حالات بہت زیادہ اس ملک میں ہو رہے ہیں تو مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکیں اگر ہم کسی کی زندگی میں بدلنے میں تھوڑی سی بھی ہیلپ کر سکیں تو ہم لازمان کریں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ اپنی ٹیکنیکز شیئر کروں گا جیسے میں کال سینٹر کرتا تھا تو ہم اپنے کال سینٹر میں کیسے جو ہے وہ سرویسز سیل کرتے تھے آپ گھر بیٹھے بھی ان سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سرویسز نہیں ہے تو بڑی چھوٹی سی اور بیسک سی سرویسز ہوتی ہیں آپ فیس بک کی ڈیزائننگ کرنا سیکھ سکتے ہیں فیس بک کی منیجمنٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام کی پوسٹ ڈیزائن کرنے یوٹیوب کی تھمنیل ڈیزائن کرنا ایون میرے جو اپنے یوٹیوب کے تھمنیل ڈیزائن ہوتے ہیں وہ تقریبا ہارلی دو سے پانچ منٹ کر لیے جو ہے وہ ٹیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے میں جو میری ٹیم ہے ان کو میں پیک کرتا ہوں اسی طرح بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو آپ کو ہائر کریں گے آپ ان کو سرویسز آفر کریں گے ایز آ گرافک ڈیزائنر ایز آ تھمنیل گرافک ڈیزائنر تو خیر ایک بڑی چیز ہو جائے گی آپ ایک جو ہے وہ ان کا جو تھمنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں ان کے جیسے میرا میرے کیس میں میرے سوشل ہینڈل جو ہیں وہ منیج کرنے کے لیے لوگ ہیں جو وہ منیج کرتے ہیں اسی طرح ووٹس اپ کی جو ہے وہ ہماری ٹیم ہے تو اسی طرح لوگ جو ہے وہ آن لین سرویسز آفر کرتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کی فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو منیج کریں گے اور اس کے بحاب پر پوسٹ کریں گے اب یہ پوسٹ آپ ڈیزائن کہاں کریں گے میں ویڈیو بڑی آپ کو جو ہے نا یہ سارے ٹاپکس پر آپ کو پہلی ویڈیوز مل جائیں گی لیکن جو روڈ میں آپ ہے نا وہ نہیں ملے گا اس کو مجھے جو ہے وہ آپ کو ایکوریٹ بتانے ہیں آپ نے اب جو ہے وہ ویڈاوٹ اینی سکیل جو ہے وہ فیس بک کی پوسٹ کیسے ڈیزائن کرنی ہے اس کے لیے ایک ایپ ہے بڑی ایسی بیسی ایپ ہے اور فری ایپ ہے کینوہ آپ نے جس سیمپل ہی گوگل پہ سرچ کرنا ہے کینوہ اور بڑی بیسک ٹریننگ آپ کو انٹرنٹ پہ بہ آسانی مل جائیں گی آپ لیڈرز پوسٹ کے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی سرویسز سیکھ لی آپ نے سیکھ لیا کہ آپ فیس بک کا جو ہے وہ پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ٹویٹر کی کوئی پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ انسٹرگرام کی کوئی پوسٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ سیکھ لیا آپ نے یہاں تک تو آپ کو بہت سے لوگ سکھا دیں گے اب آگے کیا کرنا ہے وڈیز نیکسٹ نیکسٹ میں کیا کرنا ہے اگر آپ یہ سب نئی بھی سیکھنا چاہتے تو آپ کسی کو اپنے ساتھ کسی فری لانسر کو بھی اپنے ساتھ اس کے لیے سمپل یا فیس بک پہ جائیں اور فری لانسنگ گروپ سرچ کر لیں جسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے فری لانسر آپ کو درجنوں گروپس مل جائیں گے ان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی بندے کے ساتھ کوارڈینیشن کر لیں جیسے آپ میں نے پوائنٹ آف سیل پی او ایس پوائنٹ آف سیل جو ہوتا ہے ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ ہمارا جو سوفٹ ایر ہوس تھا اس میں ہم نے بڑے لوگوں کو جو تھے وہ فری لانسرز ہائر کیے ہوئے تھے میں نے تھرٹی سیونٹی رکھے ہوئے تھے تھرٹی پرشنٹ ان کا سیونٹی پرشنٹ ہمارا کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایفرٹس پوٹن کرنا پڑتی ہیں تو آپ بھی کسی بندے کو اپنے ساتھ اسوسییٹ کر سکتے ہیں لیکن شازو ناظر یہ اچھے بندے ملتے ہیں چلیں انا کیس بیٹر ہے پہلے سٹپ میں آپ خود ہی سیکھ لیں کے انرا سے جو کہ آپ بہ آسانی سیکھ لیں گے کوئی بڑی راکٹسائنس نہیں ہے اس کو سیکھنا دوسرا کام آپ کو اب لوگ سارے کہیں گے کہ آپ فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں آپ ورک پہ اکاؤنٹ بنائیں ویب سائٹس جو ہیں ان پہ اکاؤنٹ بنائیں ان کو پہ اکاؤنٹ بنائیں بٹ ان کے اوپر اکاؤنٹ بنا کرے آپам میں ظاہر ہے ان کے اوپر ریگولرلی بسیس پہ تو آپ پوسٹ نہیں کریں گے آپ اس کو بنائیں اور اس کو ویل مینٹین کریں لیکن اس کے بارے سے ایک دوسرا وے ہے جو بیسٹ اور افیکٹیو وے ہے آپ نے سمپلی گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے کوئی بھی بزنس لیٹس پوز آپ پلمبر کرتے ہو آپ لائک جو ہے وہ الیکٹریشن کرتے ہو یا کوئی بھی سرویسز پروائیڈر کرتے ہو یا کوئی بیوٹی شاپ کرتے ہو آپ کرتے ہو جو ہے وہ فیشن ڈیزائنر یا کوئی بھی ایسا بندہ آپ جو ہے وہ اس کو سرچ کرنا ہے اپنے یو ایسے یوکے اور کینیڈا کی مارکٹ میں آپ نے وہاں اس کو سرچ کیا اس کے بعد اس کو جب آپ سرچ کریں گے اس کی ویب سیٹ آئے گی کچھ لوگ جنوں کی ویب سیٹ ہوگی ان کی ویب سیٹ آئے گی اور جنوں کی ویب سیٹ نہیں ہوگی اس کا بھی دوسرا وے ہے وہ میں آگیا آپ کو جا کے بتاتا ہوں آپ نے وہاں سے اس بندے کا کانٹیکٹ اس میں جانا ہے پہلے ویب سیٹ پہ جانا ہے پھر اس کے کانٹیکٹ اس پہ جانا ہے اور پھر اس کانٹیکٹ اس میں سے اس کی ای میل کو آپ نے لے لینا ہے یا اس کے سوشل ہینڈلز کو آپ نے لے لینا ہے اس ای میل کو آپ نے وہاں سے نکالا اور اس کو ایک ای میل آپ نے ٹائپ کرنی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم یا ہائی میرا نام جو بھی آپ کا نام ہے یہ یہ ہے اور میں لاہور پاکستان سے ہوں یہ یہ میری سرویسز ہیں اور میں جو ہوں یہ سرویسز آپ کو اوفر کر رہا ہوں جو بھی آپ کے سرویسز ہیں وہ آپ نے ایک لسٹ اون کرنی ہے آپ نے اسے یہ ضرور بتانا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو کیوں بتانا ہے کیونکہ آگے اس نے آپ کو پیمٹ سینڈنگ کرنی ہے دوسری چیز جو سرویسز آپ اسے آفر کرے ہوگے وہ خود ہی اندازہ کر لے گا کہ آپ کہاں سے ہو گورے کو آپ کی انگلیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انگلیس کیسی ہے آپ کیسا بولتے ہو گورے کو آپ کی سنسیریٹی سے بڑا بڑا فرق پڑتا ہے پلیز اس کے ساتھ آپ سنسیر لینا پاکستان کا نام بڑا خراب ہوگا اور ریڈی بڑا خراب ہوا پڑا ہے مزید آپ نے اس کو ٹیمپر نہیں کرنا کوشش کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں لازمن کریں اس سے پہلے آپ نے اپنا تھوڑا سا ہومورک کر لینا ہے ہومورک میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نام کا ایک فیس بک اکاؤنٹ بنانا ہے جو بھی آپ نام یوز کر رہے ہیں برینڈ یوز کر رہے ہیں برینڈ یوز کر لیں اس کے بعد ایک یوٹیوب چینل بنائیں اس کے بعد ایک پرنٹریسٹ ایک اپ آئے گی پرنٹریسٹ کے نام سے آپ سرچ کر لیجئے گا پی آئی این ٹی ای آر ای 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 س ٹی ٹھیک ہے آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا یہ آپ کو مل جائے گی اور اس اپ کو آپ انسٹال کر لیجئے گا وہی چیز جو ہے جیسے یہ بھی سوشل ہینڈل ہے آپ کا پھر آپ ایک ٹویٹر پہ ایک اکاؤنٹ بنائیے گا وہ بھی آپ جو ہے وہ carriesравirbowatan اس کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ چڑھا دینا ہے ان سارے اکاؤنٹ پہ آپ نے چڑھا دینا ہے جو آپ نے ای میل لکھی ہے اس کے نیچے ریگارڈز کے نیچے آپ نے یہ سارے اپنے لنکس ڈال دینا ہے اور نیچے لکھ دینا ہے کہ میں آپ کو 3 دیز کا فری ٹرائل دوں گا نو ڈورٹ میں ٹرائل ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن سٹارٹنگ میں ٹرائل دینا بڑا ضروری ہے اس میں آپ نے ٹرائل میں آپ نے بتا دینے کہ جی میں آپ کو جو ہے وہ آپ ان ٹین پوسٹوں میں سے کوئی ایک پوسٹ سلیک کر لیں میں آپ کو اس میں جو ہے وہ ٹرائل کر دیتا ہوں یا وٹیور جو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمٹ کرتا ہے اس طرح کا کر لیں کوشش یہی کریں کہ آپ کینوہ سے ہی ریلیٹیڈ اسے پوسٹ کریں ایسے نہیں کہ وہ آپ کو کوئی اور چیز بتا دے اور وہ آپ کو آتی نہ ہو تو بیٹر اس دیس کے جس آپ اس میں ہو اسی کسٹمالزیشن میں آپ اسے آفر کریں آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے گورے کے ساتھ یہ یاد رکھی گا پکی زبان دینی ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ میری لائٹ چلی گی تھی اگر آپ ایک کام تین دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم اس سے ایک ویک کا ٹائم لیں یا ڈیڑھ ویک کا ٹائم لیں اور لڑکیوں اور لڑکوں کو میں خاص طور پر یہ بات کروں گا آپ انٹرنیشنل کلائنٹ کو ڈیل کریں یا لوکل کلائنٹ کو ڈیل کریں لڑکیاں خاص طور پر اپنی سرویسز کو سیل کیجئے گا کیونکہ آگے جو ہیں وہ مرد بڑے شاتر ہوتے ہیں ان کاموں میں وہ بڑی بڑی غلط کہانیاں چلاتے ہیں میں نہیں چاہتا ایسا کچھ ہوں یہاں سے آپ نے ایمیل لے لیا فیس بک لے لیا لنکڈین پر ابھی نہ آپ جائیں تو بہتر ہے لنکڈین تھوڑا پروفیشنل ہے جب آپ تھوڑا اس پہ گروم ہو جائیں تو پھر آپ چلے جائیں دوسری چیز یہ آتی ہے کہ لیڈی سپوس اب ہر بندہ جو ہے اس کی ویب سیٹ تو نہیں ہوتی تو ایک ٹیلی فون ڈریکٹری ہوتی ہے یو ایس اے یوکے اور کینیڈا یہ آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں مل جائے گی ییلو پیجز ییلو پیجز کے نام پہ آپ نے گوگل سرچ کرنا ہے ییلو پیجز ییلو پیجز مل جائیں گے یہاں سے آپ جائیں گے آپ کو یہاں ایمیل ہر بندے کی ملے گی ویب سیٹ ہونا ہو لیکن ایمیل ہوگی وہاں سے آپ نے ایمیل کو ایکسٹریکٹ کیا اور اس ایمیل پہ جا کے یہ سارا آپ نے بتا دیا کہ جی میں یہ ہوں یہ یہ میری سرویسز ہیں سرویسز میں آگے جا کے آپ کو مزید کلیر کر دیتا ہوں آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ یہ ہے اور یہ آپ میرے سے خرید سکتے ہیں اور اس اس طرح ہے میں آپ کو یہ مارکٹ پرائس کیونکہ ظاہر ہے ادھر ہو تو آپ اگر بات کرو گے تو بیسیک ویب سیٹ اگر آپ وہاں کی بات کرو تو پندرہ ہزار بیسہ ہزار ڈالر کی بیسیک ویب سیٹ ہوتی ہے آگے تو پوچھو ہی نہ کتنی ہمارے وہاں ہم نے وہاں ای 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 پی سلوشنز بڑے دیئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ کتنے کتنے لوگ چارجز لیتے ہیں وہاں تو آپ ان کو کہیں کہ سر یہ جو چیز ہے یہ جو کام ہے آپ کو میں اتنے بھی کر کے دے دوں گا جیسے لیٹس پوز آپ اسے کہتے ہو کہ میں آپ کی جو ہے وہ فیس بک منیجمنٹ کروں گا فر تھرٹی ڈیز میں آپ کو تھرٹی جو ہے وہ یونیک پوسٹ آپ کے لیے ڈیزائن کروں گا اور جو بھی آپ اس کے ریلیٹڈ کونٹینٹ دیں گے اس میں میں سپیشل ٹیگز لگا دوں گا سپیشل ٹیگ بھی کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہوتی بس ہیش ٹیگ لگانا ہوتا ہے آپ نے جو بھی اس کے سرویسز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ہیش ٹیگز کر لو بڑا سیمپل ہے یہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لوگے اس کے بعد اس کو آپ یہ پورا ایک پیکیج بنا کے دے دیں گھورے کو کبھی آپ نے ایک سرویس نہیں بھیجنی یاد رکھئے گھورے کو یہ نہیں کہنا کہ ایک دن کے یہ چارجز ہیں گھورا مہینے کا سوچتا ہے اس کو اتنے پانسو ہزارڈ ڈالر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سرویسز آپ کی کتنی ہوں گی سات سو ڈالر ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر ابھی پندرہ سو ڈالر کی نہ کھیلیں سات سو آٹھ سو یا ہزار ڈالر تک میکسیمم چلے جائیں اس کے بعد تیس دن میں میں سر آپ کو تیس دن میں جو ہے وہ کروں گا لیکن آپ کے ساتھ میں بونس چلتا ہوں میں بونس میں آپ کو انسٹرگرام بھی دے دوں گا یا میں آپ کو ٹویٹر بھی دے دوں گا یا کچھ بھی ایسا بس ہے وہی جو ہے اب وہ کہے گا جی وہ سیم پوسٹ ہوگی نو نو سر ریزولیشن ڈیفرنٹ ہوگی اس کو اتنا بھی کافی ان کو چیزیں نہیں پتا ہوتی انگوروں کو آپ نے کر لیا یہ ہوگیا آپ کا انٹرنیشنل کلائنٹ ییلو پیجز بھی ہوگئے گوگل سرچ بھی ہوگی پاگے کریگ لسٹ بھی ہیں بڑی چیزیں ہیں لیکن اس کے لیے بڑی آگے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسٹ وے تھا ہمارے کیس میں اور ہم جس سے کلائنٹ لیتے ہیں وہ ییلو پیجز ہے سیمپل ہی ہمارا تو کال سنٹر ہے اور ہم وہاں سے کال کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو جو لوگ نہیں ٹارکٹ کر سکتے وہ کیا کریں آپ لوکلی بھی اتنا پوٹینشل ہے نا لیٹرلی میں انٹرنیشنل مارکٹ میں فائیور پہ اور افور پہ جب میں دل برداشتا ہوں کہ میں نے کام چھوڑا تھا نا دن میں نے لوکلی کلائنٹ کو کیسے گراب کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے فریلانسنگ ویب سائٹ سے فریلانسنگ فیس بک گروپ سے چار لوگ اپنے ساتھ ہائر کیے جب میں نے اپنا کال سوفٹر ہاؤس دوبارہ اسٹیبلش کیا تھا دوہزار سترہ میں میں نے چار لوگ اپنے ساتھ لگائے اور میں پورا دن روڈز پہ ہوتا تھا پورا دن بائک پہ پیٹرول اپنا زیر سے لگا رہا ہوں ڈیفرن لوگوں پہ پاس جاتا تھا کیونکہ میں تو ناکام ہو گیا تھا میں ڈیفرن لوگوں پہ میڈیکل سٹورز پہ جاتا تھا پروپٹی والوں کے پاس جاتا تھا جن کی پروپٹی کی ذرا اچھی بنی ہوئی تھی جن کی کوئی شاپس تھی ان کو کہتا تھا کہ سر ہم آپ کو جو ہے وہ ای آر پی سلوشن دیں گے انٹرپرائزز ریسورس پلاننگ جو ہے یہ سلوشنز ہوتے ہیں سوفٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ نے پی او ایس کا نام سنا ہوگا پوائنٹ آف سیل جو آپ جاتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ پورا سوفٹر آ جاتا بارکورٹ سکین اور یہ وہ ہم آپ کو پورا ایک سلوشن پروائیڈ کریں گے یہ یہ اس کے چارجز ہوں گے لٹرلی آپ لوکلی بھی بڑا پیسہ لوگ خرچتے ہیں بس آپ کو اگر ان سے پیسہ خرچنا آنا چاہئے دو چار فریلانسرز آپ ہائر کر سکتے ہیں سات لگا سکتے ہیں 30-70 کی ریشو خود بائک پکڑیں خود جائیں آپ نہیں یہاں بھی آپ جو ہے وہ وہی سرویسز آفر کر سکتے ہیں کہ سارا ہم آپ کو فیس بک کے پوسٹ منیجمنٹ کر کے دیں گے یہ کر کے دیں گے وہ کر کے دیں گے اگین آپ نے یہاں ایمیل مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ کو پلاسی ہوگا کہ آپ کالز بھی کر سکتے ہوں گے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی پرپوزل ہے روزانہ کا پچاس انٹرنیشنل کلائنٹ اور پچاس لوکل کلائنٹ جس کے ساتھ بھی آپ نے چلنا ہے پاکستانیوں کے ساتھ چلنا ہے تو 50% آپ نے ایڈوانس لازمن لے کے چلنا ہے یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے 50% آپ نے ایڈوانس لازمن لے کے چلنا ہے انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کر دے گا کیونکہ اس کو ویسٹرن یونین کی کوسٹی بڑی زیادہ پے کر دے گی بس آپ ایک دفعہ اس کا جو ہے وہ بیلڈ کر لیجیگا اب سرویسز کیا بیچنی ہے آپ نے جب بھی جو بھی سرویسز آپ نے بیچنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ دے کے رہے ہو کون سی سرویسز ہے جو آپ دے رہے ہو ویب سیٹ ڈیزائننگ ہے لوگو ہے گرافکس ہے کوئی سوفٹر آپ بیچ رہے ہو وٹیور یا کوئی اپنی جو آپ نے مایکرو کوئی نیچ سلیکٹ کی ہے یعنی کہ جو چھوٹا کام جو آپ نے سلیکٹ کی ہے وہ آپ دے رہے ہو اس سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا گورے کو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ سارے یہ جو آپ سرویسز لے رہے ہیں اس سے آپ کو اتنا بزنس ملے گا اس سے آپ کا یہ سوشل اپیرنس آپ کی زیادہ ہوگی دو چار آپ سوشل میڈیا کے بینیفٹس آپ گوگل سرچ کر لیجئے آپ کو بڑے مل جائیں گے اس کے بعد وہ آپ سے کیوں خرید ہے یہ بینیفٹ آپ نے بڑا دینا ہے اسے کہنا جی کہ لکلی آپ کی جو مارکٹ میں جو چارجز ہیں لیٹ اس پوز آپ وہاں سے کسی بند ہے تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ کہ وہاں سے کتنے کتنے ایکسپینسیو ہیں تو اگر وہاں کوئی بیسیک پندرہ ہزار کی کوئی چیز ہے تو وہ چیز اگر میں سیم آپ کو آٹھ سو یا ہزار ڈالر میں دے دوں تو یہ آپ کے لیے بڑی زبردست ہو جائے گی تو وہ واقعی اس چیز کو تو وہ کرے گا اور سب سے بیسٹ چیز میں آپ کو ٹرائل دوں گا جو سرویسز آپ ٹرائل کے بیس پہ آفر کر سکتے ہیں وہ ٹرائل کے بیس پہ سٹارٹنگ میں آپ کریں لیکن اس کو کانٹینیو نہ کریں سٹارٹنگ میں ٹرائل جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے اچھا آپ پیمٹ میتھرڈ جو ہے آپ انٹرنیشنل بندے سے بندہ ڈیل ہوگی دیکھو آپ کا اے ٹو زی روڈ میں آپ اپنا بڑا ضروری ہے پیمٹ میتھرڈ میں آپ ویسٹرن یونین کو پیفر کرنا سٹارٹنگ میں پھر اس کے بعد پی اونیر بن جاتا ہے پھر آپ سیکنڈ یہ کرنا کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کو لوگوں کی سرویسز آ رہی ہیں گرافکس کی سرویسز آ رہی ہیں تو آپ گرافکس سیکھنے بیٹھ گئے ہو نہیں ٹرائل تو بیلڈ ایک کمپنی ان کو رہنے دو ان کو کرنے دو آپ نئی کمپنی بیلڈ کرو آپ اسی کمپنی کو ایکسپینڈ کرو زیادہ پروجیکٹ لو آپ کمپنی ریجسٹرٹ کرو USA, UK, Canada میں کسی بھی کنٹری میں جس سے آپ کو زیادہ بزنس آ رہا ہے تب کیا ہوگا آپ کو بڑی سرویسز مل جائیں گے آپ کو بینک ایکسس مل جائے گا وہ بڑا بیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد پاکستانی اگر آپ کلائنٹ کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں بھی آپ کو جیس کیش مل سکتا ہے اور ایزی پیسہ کی سرویسز مل سکتی ہیں اگر آپ سمپل ہمارا جو کال سنٹر میں ہوتا تھا کہ ہم ایک بندے کو ٹارگٹ دیتے تھے ریگولرلی تری ہنڈرڈ کالز اب تری ہنڈرڈ کالز میں سے اس کی تقریباً ون فیفٹی کالز دو تھی وہ کنیکٹ ہو جاتی تھی اور ون فیفٹی کنیکٹ کالز میں سے آلموسٹ وہ دو تین سیلز روز کی کلوز کر لیتا تھا یہ بڑی سکرٹ باتیں ہیں کال سنٹر میں بڑا پیسہ بڑا کمایا پیسہ اس میں بڑا پیسہ اندھا دھن پیسہ ہے کال سنٹر میں کیونکہ آپ ڈالر میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ سو کنیکشن روزانہ کے سو ایمیلز روزانہ کے بیش دیو اس سو میں سے فرض کرو آپ لگا لو کہ آپ کو مہینے کی تین ہزار ایمیلز چلیں گے ان تین ہزار میں آپ کہتے ہو تو چلو زیادہ نہیں تو کیا آپ کو تیس لوگ بھی اپروچ نہیں کریں گے تین مہینے دینا اٹلیس تین مہینے تین مہینے میں آپ اپروکسیمیلی دس ہزار ایمیلز کر لوگے دس ہزار کنیکشن بل کر لوگے کیا ان دس ہزار میں سے آپ کو سو بندے بھی نہیں مل سکتے ان سو بندوں کے ساتھ سنسیریٹی سے چلو گے یا دس بندوں کے ساتھ آپ سنسیریٹی سے چلو گے گورا نہیں چھوڑتا دو ہزار نو سے جو ہمارے ساتھ لنک تھے وہ سٹل لنک ہیں گورا نہیں چھوڑتا آپ گورے کو چھوڑتے اگر گورے کو آپ سرویسز اور کمیٹمنٹس دے رہے ہو بھائی ایک طریق سے پہلے گورا آپ کے ایک طریق سے پہلے گورا آپ کے ایک آن میں پیسے ڈال دے گا گورا اتنی زبان کا پکہ ہے ایک ہی چیز ہے ان میں زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور کمیٹمنٹس کے بڑے ہوتے ہیں باقی یہ چیزیں آپ کرو یار دکھ ہو رہا ہے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں تھوڑا قدم تو اٹھاؤ ایک لیپٹوپ لو بیچ دو کچھ گھر میں چیزیں بڑی ہوتی ہیں کچھ دیر کے لیے بھوک کر لو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار تو ہی ان حالاتوں سے نکلو گے باقی ویڈیو کے تطور ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بہتر فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک جو ہے مستحقم روزگار دے ایک اس ملک کے حالات بہتر کرے تاکہ ہم سب خوشحال ہو سکیں اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ